بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسلام آباد سے اپنے سفر کا آغاز دلاوت قرآن پاک سے شروع کر چکے ہیں اور اس وقت میں جاز کے اندر سے جو اسلام آباد رفورت کا ویو ہے وہ دکھا رہا ہوں اور ہم اس وقت رنبے پہ جا رہے ہیں یہ طبیعی رنبے اور ایک بڑا رنبے اسلام آباد کا اور جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے اور یہ آپ کو کیوں میں دکھاتا رہوں گا اور جیسے جو آج ہمارا ریٹرن پہ ہوگا اور وہاں سے ٹیک آب کی پوزیشن میں ہوگا اور فرانس ہم فلائنگ کر جائیں گے اور انشاءاللہ تین گھنٹے تین تیس منٹ میں ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ریاض ملک خالد ایرپورٹ پہ انشاءاللہ اتریں گے اور وہاں ہم تین گھنٹے سٹیک کرتے ہوئے پھر وہاں سے ہم نے ملک خالد ایرپورٹ پہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تین بجے ریاض خالد ایرپورٹ سے دماغ کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ چار بجے ہم تمام جنفات ایرپورٹ پہ انشاءاللہ اتر جائیں گے ہمیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا سفر بہت خوشکوار رہے گا اور دل بھی کافی پریشان ہوتا ہے کہ جب اپنی ہوم گراؤنڈ سے جب انسان فلائٹ ہماری جو ہے وہ ٹیک آف کے لیے جا رہی ہے لیکن کچھ آرات اپنے ملک ہے جس کی وجہ سے ہم نے بیرونی ملک روزگار کے لیے جانا پڑتا ہے انشاءاللہ ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ہمارا جو پلین ہے وہ ابھی رنوے پہ رن کر رہا ہے کیونکہ یہ رنوے کا فی ذرا دور ہے اور جیسے ہی ہمارا پلین ٹیک آف کے لیے جا رہا ہے اور بہت ہی سامبات کا بہت ہی خوبصورت ویو اس پاس جو دے سکتے ہیں انشاءاللہ میری ویڈیو کے بھی جاری رہ گی جب تک کہ ہمارا زمین سے ہمارا کافی اوپر چڑے جائیں گے اور جہاں سے ہمیں زمین نظر نہیں آئے گی تو انشاءاللہ میں ویڈیو اپنی کروز کروں گا انشاءاللہ ہمیں امید رکھیں کہ ہمارا سفر بہت پشکوار رہے گا اللہ حافظ بود بائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسلام آباد سے اپنے سفر کا آغاز دلاوت قرآن پاک سے شروع کر چکے ہیں اور اس وقت میں جہاز کے اندر سے جو اسلام آباد ائرپورٹ کا ویو ہے وہ دکھا رہا ہوں اور ہم اس وقت رنوے پہ جا رہے ہیں یہ طویر رنوے اور ایک بہت بڑا رنوے اسلام آباد کا اور جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے اور یہ آپ کو ویو میں دکھاتا رہوں گا اور جیسے جو آج ہمارا ریٹنڈ پہ ہوگا اور وہاں سے ٹیک آب کی پوزیشن میں ہوگا اور وہاں سے ہم فرائنگ کر جائیں گے اور انشاءاللہ تین گھنٹے پینتیس منٹ میں ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ریاض الملک خالد ائرپورٹ میں انشاءاللہ اتریں گے اور وہاں ہم تین گھنٹے سٹیک کرتے ہوئے پھر وہاں سے ہم دماغ کا سفر جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تین بجے ریاض کنگ خالد ائرپورٹ سے دماغ کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ چار بجے ہم تمام کنگ فار ائرپورٹ پر انشاءاللہ اتر جائیں گے ہمیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا سفر بہت خوشکوار رہے گا اور دل بھی کافی پریشان ہوتا ہے کہ جب اپنی آم گراؤنڈ سے جب انسان فارائٹ ہماری جو ہے وہ ٹیک آف کے لیے جا رہی ہے لیکن کچھ آراد اپنے ملک ہے جس کی وجہ سے ہم نے بیرونی ملک روزگار کے لیے جانا پڑتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ہمارا جو پلین ہے وہ بھی رنوے پہ رن کر رہا ہے کیونکہ یہ رنوے کا فی ذرا دور ہے اور جیسے ہی ہمارا پلین ٹیک آف پہ دیے جا رہا ہے اور بہت ہی اسلامباد کا بہت ہی خوبصورت بیو اس پاس جو ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ میری ویڈیو بھی جاری رہ گی جب تک کہ ہمارا زمین سے ہمارا کافی اوپر چلے جائیں گے اور جہاں سے ہمیں زمین نظر نہیں آئے گی تو انشاءاللہ میری ویڈیو اپنی کراوس کرنوں گا تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھیں کہ ہمارا سفر بہت پشکوار رہے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسلام اسلام آباد ائرپورٹ کا بھیو ہے وہ دکھا رہا ہوں اور ہم اس وقت رنوے پہ جا رہے ہیں یہ طویر رنوے اور ایک بڑا رنوے اسلام آباد کا اور جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے اور یہ آپ کو بھیو میں دکھاتا رہوں گا اور جیسے جیسے ہمارا ریٹرن پہ ہوگا اور وہاں سے ٹیک آب کی پوزیشن میں ہوگا اور فرانس وہاں سے ہم فلائنگ کر جائیں گے اور انشاءاللہ تین گھنٹے پینتیس منٹ میں ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ریاض الملک خالد ایرپورٹ پہ انشاءاللہ اتریں گے اور وہاں ہم تین گھنٹے سٹیک کرتے ہوئے پھر وہاں سے ہم دمان کا سفر جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تین بجے ریاض کنگ خالد ایرپورٹ سے دمان کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ چار بجے آن